دورہ نے گفتگی دبان پر آگئی بڑے کام کی جتنی کام ہو رہے ہیں جتنی دنیا میں حرکت ہے ازد و سماوات میں تمام کائنات میں کوئی انرجی اس میں کام کر دے گی بغیر انرجی کے کوئی کام کر دے گی آج کی سائنس کی تحقیقات میں یہ معلوم ہوا کہ ساری انرجی جو ہے یا ایکٹریسٹی جس کا نام ہے ایک انرجی ہے اس سے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں بڑے بڑے کار خانے چل رہے ہیں جس میں بڑی بڑی مضوط بھاری مشین کام کر رہی ہیں صرف ایسی انرجی کی جیسے اور تمام کام جتنے ہو رہے ہیں سب انرجی نئی نئی اجازہ ہو رہے ہیں سب انرجی تمام فضائیں بھنج رہی ہیں ہواں میں زیگیو گراسٹرنگ ہو رہی ہیں سب انرجی 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 ہے جہاں کام کر رہی ہے سب انرجی سے کام ہو رہے ہیں دعائق مادلی کام ہو رہے ہیں کائیں ٹیلی فون کر دیا امس Madisonus اسے بادشیط ہو رہے ہیں کہنے اور دی ہے عالم کائنات میں سب کا خلاصہ ہمارا ہے ساری بجلیاں ساری برقیت ہماری در مرد وہ انرجی کیا ہے ایمان ایمان ایسی انرجی ہے تمام عالم کائنات میں جتنی چیزیں ہم سب کو مسخر کریں سب مسخر حضرت کی ہماری ایمان ایمان میں انرجی تو اس ایمان کے اندر ایمان کو قائم رکھنے کے لیے ایمان کو قوی کرنے کے لیے ایسی انرجی کو بھروئے کار لانے کے لیے بھیک انرجی کی ضرورت وہ کیا چیز ہے اللہ کا ذکر تم اللہ کا قصص سے ذکر کرو تاکہ تمہیں قوت پیدا ہو اور انرجی پیدا ہو اور تم واقعات زندگی پر تمہارے زندگی پر حافیات اب یہ کہنے میں کیا چیزیں لگ دی اللہ کا ذکر وذکر اللہ وذکر اللہ کثیرا صبح و بھکر صبح شام اللہ کا ذکر کیا کرو یہ کیوں تعلیم ہے کلام اللہ میں تاکہ انرجی پیدا ہوتے میں انرجی حاصل ہوتے میں صبح شام اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کیا ہوا انرجی ہو اللہ کے نام میں اللہ کے ذکر میں اللہ نے ایسی قوت تک کی ہے تو انرجی ہے ہماری ایمان کی اس کے وجہ سے ہم سب کام کر سکتے ہیں تو میں نے ارض کیا کہ انرجی یہ نمازیں ہماری آراد و وظائف ہمارے یہ تصویحات ہمارے یہ نوافل ہمارے یہ حاج ہمارے یہ سب چیزیں کیا ہیں سب انرجی اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے روحانی قوت پیدا ہوتی ہے تاکہ ہمارے امور زندگی میں ہم اس کو کام ملا سکتے ہیں اللہ میں آکھے کسی کام کی نہیں نمازیں ہماری تلاوت ہماری ذکر ہمارا تصویحات ہماری سب ہمارے لئے انرجی پیدا کرنے کے لئے روحانی قوت پیدا کرنے کے لئے ممان کے اندر انرجی پیدا کرنے کے لئے ان کو خاصل کرو انشاءاللہ سب چیزیں مصفل کریں یہ ایک ایسی انرجی ہے اللہ جان نے ہم کو دیئے اپنے ذکر اللہ آپ نے درود پہا ہے احادیث میں ہے برایت میں کہ سبحان اللہ کے کیا تاثیر ہے الحمدللہ کیا تاثیر ہے لا الہہ لاللہ کیا تاثیر ہے اللہ اکبر کیا تاثیر ہے یہ زبان میں بھرز کرو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہہ لاللہ اللہ اکبر یہ انرجی ہے انرجی یہاں جو دنیا میں پیدا ہوتی ہے مادی وہ بھی تو کسی طرف سے پیدا ہوتی ہے کوئی اس کا ڈائنمو ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ایسی ہوتی ہے جیسے کریئٹ کرتے ہیں انرجی کو انرجی کریئٹ کی جاتی ہے اسباب کے ذریعے سے مٹیریل کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں دیا ہے مٹیریل کیا جاتا ہے ہمارا اپنا ذکر اپنی تلاوت نوافر نمازیں حج زکار جہاد یہ سب چیزیں انرجی ہیں یہ انرجی پیدا کرتے ہیں ایمان میں جیسا موقع ہو اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بات عجیب سمجھ لینے کی چیز ہے کہ اس انرجی کو حاصل کرنا ہے یہ ہماری نمازیں اوراد وزائف یہ سب انرجی ہیں خوبتیں ہیں اس کے اندر بڑی بڑی خوبتیں بھی ہوئی ہیں جو ہمارے آپ کے سمجھ نہیں آسکتے ہیں نادانگی سے پڑھو تب ہی انرجی پیدا ہوگی سمجھ کے پڑھو تب ہی انرجی پیدا ہوگی تو سلیہ کے عداد وزائف جو ہیں نمازیں جو ہیں نوافر جو ہیں اس میں بڑے بڑے سواب رکھے گئے ہیں سواب کیا چیز ہے سواب کا دلکہ نام لکھ لو انرجی سبحان اللہ کہو تو اتنا بڑا سواب ہے سواب کیا ہے انرجی الحمدللہ کہو جس میں اتنا بڑا سواب ہے سواب کیا ہے انرجی تو سب انرجی ہیں یہ الفاظ کے اندر بڑی قوت ہے بہت قوت ہے اور پھر اللہ کا کلام اللہ کا نام ہم کو بتایا جائے بذہت اللہ ذکر کرو کثیرا تو قصر سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلا پاؤ قاہ میں فلا پاؤ دنیا میں بھی آخرت میں ایک انرجی ہے فرا ہوتی ہے آمار سے آمار سے آمار کے لئے انرجی کی ضرورت ہے وہ ذکر اللہ ہے وہ نمازیں ہیں یہ معاملی چیزیں نہ سمجھئے ان کو سمجھنے یہ نہ سمجھئے کہ سیکھ پہلنے سے سواب یہ سواب ملے گا سواب کا ہے کیا کرو گے سواب کا سواب تو وہ ہے جو تمہیں دنیا میں بھی کام آئے آخرت میں بھی کام آئے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا کلام جو ہے یہ نرجی تمام نرجی اللہ نور اس تمام بہتے والے ساری عالم امکان میں صرف اللہ کا نام جو ہے ایسی زبردہ سے تمام عالم کائنات اس کے اندر صرف سجدہ ہے تمام قوتیں سب اس کے ماتحیت ہیں اور سب کام کائنات پہاڑ اللہ کے ذکر سے قائم ہے سمندر اللہ کے ذکر سے قائم ہے رویزگی ہمارے پاس جو ہوتی ہے سب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے جو قوعدہ پیگہ پھوٹا ہے ذکر اللہ کرتا ہے اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر جو ہے یہ انرجی ہے اس کو معاملی بات نہ سمجھو اس کو اختیار کرو اور دیکھو اس کی قوتیں سبحان اللہ الحمدللہ لا اللہ اللہ جس کے اس قدر انرجی بھری ہوئی ہے جس کے انتیان جس کے فضائل بھرے ہوئے ہیں حدیث شریف میں فضائل اسی لیے ہیں کہ تم اختیار کرو گے تو انرجی پیدا ہو جائی ہے انرجی پیدا کرنے کے لیے یہ ارفاز یہ ارفاز کے اندر بڑی قوت ہے اللہ کی یہ انرجی پیدا کرو اللہ کا ذکر کرو اب یہ قصہ ہے کہ ہمارے ماحول کثیف ہمارے خیالات کثیف ہمارے آداد کثیف کثافتیں 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 کثافت کے ساتھ لطافت نہیں پیدا ہوتا مختصور وقت کم رہ گیا ہے مختصور رذ کر رہا ہوں تو اس کثافت کو پردور کرو اللہ تعالیٰ نے استغفار میں ایسی قوت عطا فرما دی ہے کہ تمام کثافتیں کسی قسم کیوں سو ختم دیا استغفاللہ ربی من کل زمیوں تو بلے اللہ کا وعدہ ان اللہ یغفر ضرور بجمع ہم تمام گرامہ کرتے ہیں تو گناہوں کو ماف کرنے والی چیز ناپاکیوں کو دور کرنے والی چیز گندگیوں سے پاک کرنے والی چیز صاحب ایمان کے لیے استغفار استغفار کر لوگے کثافت دور جائے کثافت دور ہونا صرف کافی نہیں ہے لطافت پیدا ہونے چاہیے اور لطافت کے اندر حبت ہے یہ نرجی کیا ہے لطیف چیز ہے مادی چیز ہے اور لطیف ہے اس کے حیرت انگیز کرش میں دیکھ رہا ہے کرش میں دیکھ رہا ہے اس انرجی کی جو مادی ہے اس کے اندر کتنے حیرت انگیز کام ہو رہا ہے کتنی لاکھوں قسم کی مشینیں ایزاد ہو گئی ہیں جو حیرت انگیز اسی انرجی کے حجی سے اللہ کے کلام لطافت ہے ایمانی قوت ہے اس کے اندر جو انرجی ہے وہ تو کام کر کے دیکھو گئے تو پتہ چاہے تو آپ پاک کرنے کے بعد درود بھیجو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ہم کوئی کسافت سے دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت فرمایا تو آیت سے درود شریف ایسا عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مدعو کیا ہے کہ دیکھو تمہاری کسافت دور کرنے کے لئے تمہارے ایمانی قوت بڑھانے کے لئے اور آخرت کے اندر تمہارے لئے جنت کا انتظام کرنے کے لئے سب سے بلا وسیلہ ہم بناتے ہیں ایک رحمت اللہ ایک پیکر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمونہ ہیں یہ ہمارے نمائندے ہیں ہماری منشاہ کے مطابق کام کرتے ہیں اور تمام عالم کائنات میں ان سے زیادہ خارب و بشاہ کوئی نہیں ہے ان سے زیادہ مراتب کا کوئی شخص نہیں ہے جتنا خورو ان کو حاصل ہے عالم امکان کسی کو حاصل نہیں ہے تمام ملائکوں کو عرش کرسی کو وہ فضیلت نہیں ہے انرجی ملے گی انہیں کے ذریعے سے ہمارا قرب ہوگا اسی کے ذریعے سے تمہاری دنیا سمرے گی انہیں کے ذریعے سے آخرت تمہاری ہے تو ان کے عامال اختیار کرو ان کے نقص قدم پر چلو اور ان پر درود بھیجو اللہ تعالیٰ ان کے ملائکہ اپنے نبی پر درود بھیج رہے ہیں تاکہ تم لوگ ان کی نقص اختلا کرو ان کے نقص قدم پر چلو تم بھی درود بھیجو کیونکہ بلد تمہاری محسن ہو صلو علیہ وسلم اللہ مسلح اللہ سلی اللہ سلی اللہ درود شریف ایسی چیز ہوئی ایسی انرجی ہوئی جس سے تمام کسافتیں دور ہو چکیں اس تقویر سے اب لطافتیں پیدا ہوئیں ان لطافتوں کی کوئی انتہا نہیں کیوں اللہ تعالیٰ جب خود مددو کر رہے ہیں اپنے عمل کے ساتھ ملائکہ ملائکہ سب نورانی ہیں تو تم نے درود جو بھیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ملائکہ کے ساتھ ہو گئے ان اللہ ملائکہ ہوئی صلو نم اللہ اللہ کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم بھی بھیجو تو اللہ تعالیٰ نے مددو فرمایا جب ہم نے درود بھیجی تو ہم ملائکہ کے ساتھ ہو گئے ملائکہ کون ہے نورانی مخلوق ہے تو ہمارا نور بخلیہ قفت نورانی ہم میں زیادہ آگئے کیونکہ ہم ملائکہ کے صفات کے ساتھ شریف ہو گئے یہ بڑی قوت کے چیزے تو درود شریف استفار کی یہ چیز فضیلت ہوئی خصابت دور ہوئی درود شریف سے لطافت سے پیدا ہوئی اب انرجی جو آئے گی وہ بے انتہا ہوئی اب پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ اللہ انشاءاللہ اس کے اندر وہ انرجی ہے جو آہاتمی نہیں آسکتی بیان نہیں کی جائے اس کو کرتے دے تو یہ نفلیں جو ہیں نوافل جو ہیں فرائض ہیں راجبات ہیں نمازیں ہیں یہ سب انرجی پیدا کرتی ہیں یہ سب سے انرجی پیدا ہوتی ہے لطافت پیدا ہوتی ہے اور عالم امکان میں ہمارا ہر کام آسان دیتا ہے صحابہ اکرام نے اس دولت کو لیا اس انرجی کو لیا اور تمام دنیا میں پھیل گئے سال دنیا کو مسخر کر ڈالا کوئی گوشہ گوشہ ایسا نہیں کہ اس انرجی کو لے کے گئے وہ اور تمام مسخر کر دیا کہاں سے کہاں تک دیکھو گے اس پین سے لے کے سبر قرن بخارہ ہندوستان یونان تمام چھائدہ ہوا ہے عالم اسلام سے مسلمانوں کی فتوحات سے مسلمانوں نے کس چیز سے فتح کی اسی انرجی سے ان کے پاس اور کون قفت تھی کیا ان کے پاس نپام بم تھا آٹم بم تھے کیا ان سے چیز سے جنون مسخر کر دیا یہی انرجی ان کی ساری دنیا کو مسخر کر دیا لیکن حسوس یہ ہے کہ جب اس میں کسافتیں آ گئیں اس انرجی کو انہوں نے چھوڑ دیا مخلوق ہوگئے دنیا کیونکہ دنیا کی کسافتیں جو ہیں وہ غالبہ دیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ہم سارے لیے ایمان ہیں ہمارے پاس انرجی موجود ہے اس انرجی کی تطریعت کے لیے قصر تجل اللہ اللہ کا دیکھ رکھیا کرو اس پہ فار کرو تصافت دور ہوگی بروش شریف پڑھو نورانیت پیدا ہوگی اور انرجی پیدا ہوگی اس لطافت کے بعد اللہ کے ذکر سے تو سبحان اللہ کے ایک تصویر پڑھو الحمدللہ کے ایک تصویر پڑھو اللہ عبر کے ایک تصویر پڑھو انشاءاللہ انرجی پڑھو جوا کرلو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس وقت آئے سننے میں آیا ہے یا اللہ تعالیٰ یا اللہ اس کو قبول فرما لیے یا اللہ یہ سب آپ کا کلام ہے آپ کے رسول کے ہدایتیں ہیں یا اللہ ہمیں توفیق بھی کہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں محروم نہ رکھیں یا اللہ یہ انرجی ایمان کی جو آپ نے عطا فرمایے یا اللہ سے قوی سے قوی طرح عطا فرمایے لیکن ہماری دنیا بھی صحیح ہو جائے ہماری آخرت ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقینا عذابنا یا اللہ سبنا آتنا فی الدنیا دنیا میں جتنے اچھے اچھے چیزیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمایے راہ سے عطا فرما ہوں گے یہ انرجی جو ہے روحی انرجی ایمانی انرجی اس سے ہم کو عمال صالحہ کی توفیق ہوگی اور اسی میں بقا ہوگی اس کو فنا نہیں ہے اور سب چیزیں فنا ہو جائیں مجھل یہ انرجی نہیں فنا ہوگی ایمان کی یا اللہ یہ دولت بے بحق لازوال نعمت یہ انرجی ہی ہو جائے آخر بھی صحیح ہو جائے یا اللہ ہم عمال علی سب چیزیں در پیش ہیں مصطفیر میں خدا معلوم کیا ہونے والا ہے مگر آپ ہمارے رب ہیں ہمارے کارساز ہیں ہمیں بچا لیجی دسواریوں سے ہر طرح کے بیماریوں سے عرضی سماوی آفات و سانحہ سے بچا لیجیے یا اللہ ہمیں بچا لیجیے ہر طرح کے آلام و روز بیماریوں سے بچا لیجیے یا اللہ اپنے ذکر کی توفیق اتا فرمائیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی توفیق اتا فرمائیے و یا اللہ استقار کی توفیق اتا فرمائیے ہمیں سب عمال کو قدور فرما کر ہمیں صحیح مومن بنا دیجئے صاحب ایمان بنا دیجئے یا اللہ دنیا میں بھی ہمارکاب کا وعدہ ہے چاہے استماعی طور پر ہو چاہے شیطان پر جتنی چیزیں ہمیں مغلوب کرنے والی چیزیں ہم ان سے مغلوب ہو رہے ہیں لیکن جب صاحب ایمان ہماری ایمان میں قبط ہوگی ہم سب پر غالب آجائیں انشاءاللہ یا اللہ یہ قبط ہوگی ایمان کی ہم کو عطا فرمائیے زیادہ زیادہ عطا فرمائیے ہم زیادہ محتاج ہیں اس ایمان کے کیونکہ آج کے الحمد مقابلہ بہت سے فوائشات ممکرات سے کرنا پڑتا ہے یا اللہ ان سے تاثیر عطا فرمائیے کہ کوئی چیز ہم پر غالب نہ آئے ہم سب پر غالب آئے ہیں ربنا تقبل مینہ ربنا والا تحملنا مالا تاقلنا واخوانا وغفرنا ورحمنا مولانا خنسرنا اللہم انیسر وکم ان خیر ما سعال منو نبی سید محمد اللہم انیعود شر نسط آزا من نبی کا سید صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فلاتن سلام انکسید 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 اللہم اللہ